مذہب پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا دیش اس کے ساتھ ہے اس نوجوان کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں دیپک کے نام سے پکار سکتے ہیں کیونکہ یہ چلا ہے لو جلانے کے لیے ساچی ہم تب بدل سکیں تو یہ لے کر چلا ہے بدلار کی لو اسے آپ ابھیمنیو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعی ابھیمنیو کی طرح لڑا اور کس نے اپنی دوست کی جان بچانے کی بھر سکتے شش کی تو جو خوف ناز راب تھی وہ انبھال آپ دیش باپسیوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سولہ دسمبر سے آج تک لگ بگ سپرٹارہ دن ہو چکے ہیں اس کے پیچھے ان دیروں میں کافی کچھ ہوا روٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے لیکن مجھے کہیں نہیں لگا کہ جو کمیٹی بن گئی ہے اور ان کے سامنے آپ جس سے جے سورما کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جی شاید کافی چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو تو مجھے لگا تھی جو ایکچول چیزیں ہیں کیونکہ میں نے وہ چیزیں یہ فیز کری ہیں میرے ساتھ وہ گھٹی ہیں گھٹنا ہے تو شاید میں ان کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں کی پرابلم کیا میں نے فیز کری اور ایکچول لوگ فیز کیا کرتے ہیں تو میں ان سے یہی ریکویٹ کروں گا کی وہ اٹلیس میں جو کہنا چاہتا ہوں جو میں نے فیز کری جو میری پرینڈ کی انہوں کو جو فیز کری تو وہ میں ان کو بتا سکوں شاید کسی کی ہیلپ ہو سکے ساتھ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کیا آگے 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 ٹائم میں وہ کسی بھی جان بچا سکے ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کی جو کچھ اس نوجوان نے دیکھا جو کچھ اس نوجوان نے سہا وہ ایک بہت بڑے سفغ میں سے کم ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو مانسک ستی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے کوئی ایسا کتھن پرشن نہیں پوچھوں گا میں آپ سے کچھ ایسی چیز بھی یاد کرنے کے لیے نہیں کہوں گا جس سے کہ آپ کے مند کو کوئی تکلیف ہو ہمارا مقصد آپ سے بات کرنے کا صرف یہی ہے کہ ہمارے دیش کو ہمارے سماج کو ہمارے موجوانوں کو اور ہماری سرکار کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا بدلاب آپ لانا چاہتے ہیں اس طوران آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا آئی ہیں کانون بنانے والے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے نیا کانون بنانے جا ستی ہے لوگ پردرشن کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کانون میں بدلاب ہیں ستیاں بدلیں کانون بدلیں عدالت میں بدلیں لیکن کیسے بدلیں یہ کون بتائے اور اگر آپ کے پاس آپ کو بتانے کے لیے ہے کیا بدلاؤ ہونا چاہیے وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس انسیڈنس کے بعد پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے لوگوں نے مارچ کیا پورے دیکھ میں ہوا کچھ لوگوں نے کیا ساتھ بدلاؤ کے لئے کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلاؤ کیا چاہتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا پہلے کیونکہ اگر میں اس کی رات کی بات کروں جب میں نے مال سے نکل کے آٹو کے لئے ویٹ کیا آٹو نہیں ملا آٹو کئی آٹو کھڑے تھے انہوں نے بارگینی سٹارٹ کری میں نہیں جاؤں گا یہاں تک جاؤں گا اتنے لوں گا وہاں تک نہیں جا تک تھا میں نے صرف آٹو میٹر ایک آٹو والا تیار ہوا جہاں تک جہاں تک میں نے بس پتری تھی بائٹ لائے اس کے بعد وہ بس ملی کیونکہ آل ریڈی دو تین انسیڈنس دو تین انسیڈنس ساتھ نے چلیا تھے پہلے اس نے ایک لئے وہ تریک تھی تھا ان کا دو سواریوں کے لئے وہ ملدب پیزنجز بیٹھا رہے تھے وہ ہمیں بیٹھایا بلیک شیشہ لگے تھے کرٹنز لگی تھی پرمیٹنگ تھے چوزی بات نہیں مجھے پتا چلے تو اس کے بعد سے وہ لے کے گئے ہمیں ہماری ہاتھا پائی ہوئی پر آڈ ماری ہمارے سارے سامانشینے ہمارے کپڑے لے لیے تو صرف اس کے بعد سے پہ ہمیں جو جہاں پہ پھیکا انہوں نے مارا جان کے تجیب بس کتنے 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 وقت پہ اپنے سارے سارے پر گھومتی رہے یہ جہاں سے ہم نے بس پکڑی تھی کہ لگ بگ ڈوڑھ ہائی گنٹے تک ہمیں گھوماتے رہے وہ سلایو بول پہ ادھر ادھر ڈیلی میں گھومتی رہی بس صرف لاکہ ہمیں جہاں پہ انہوں نے ٹھیکا آپ کو یہاں پہ رکھو گا کہ یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا جو ان کی دوست تھی اس بہادر لڑکی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہادر لڑکی کوئی بھی ہو سکتی تھی وہ آپ کی دوست بھی ہو سکتی تھی آپ کے پریوار میں تھی بھی ہو سکتی تھی اور یہی کارن ہے کہ دیش کے ہر گھٹی کے اندر اتنا غصہ ہے کہ ایسی گھٹنا کیوں ہوئی اور لوپ پھولت ہمارے سکتا میں کیا کیا ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے تک وہ بس جنگی کی فرقوں پر گھنتی رہی اور اس کے اندر یہ پر گھتا رہا اور کسی نے بھی اس بس کو روکا نہیں اس بس سے نہ کوئی پولیس ملی نہ ٹریسک پولیس ملی اور وہ لگاتا ہے ایسے ہی چلتی ہے آپ کی آواز میں کسی نے نہیں چھو نہیں ہم لوگ چلدار ہے جو میں کافی کوشش کر رہی کہ ہماری آواز پاہر جا ہے لیکن انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی اور جو ہمارے فرینڈ تھی وہ بھی کافی آواز لگا رہی تھی ہماری لڑائی ہو رہی تھی وہ پانچے لوگ تھے اس کے وہ ہمجے بچانے ہی کوشش کر رہی تھی انہوں نے ہنڈیٹرم پر دائل کرنے کی کوشش کری بات وہ انہوں نے موبائل شین دیا تھا تو بس بس چلتی رہی پھر سائنلی انہوں نے آکے ایک سلائیوبر کے نیچے ہمیں پھیکا پھر کرشلنے کی کوشش بھی کری کچلنے کی کوشش کری ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اور پھر ہم آپ ویڈ کرتے رہے کہ کوئی کو ہماری ہیلپ کرے میں کافی دیر تک ہاتھ ہلاتا رہا ہاتھ 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 کافی دیر تک 20-15 20 20 20 20 20 20 پھر کوئی آتا کی تھانی کی كٹ کٹ ہاتھ 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 کی کوئی جان رہا ہے کی مدنی کی ہاتھ ہاتھ کبز ہاتھ ہم کی ہاتھ کوئی جو کہیں سے بات ان کا یہ تھا کہ پہلے تو ڈیسائیڈ کریں گی کہ تھانے کا کیس ہے بیچ لوگ کھڑے ہیں سامنے بات وہ تماسہ دیکھ رہے دے بیچ میں کسی نے مجھے ایک بیٹسیز پھاڑ کے دی اکنی میں ات کو ڈک سکوں میرے فرینڈ کو اور ان سب چیزوں کے بات فائنلی ایمبلنس نہیں ہے میں بیٹ سکتے کہ ایمبلنس آئے گی اور ہمیں گئے ان کوئی آئیمیز کرے گی مجھے اپنے بھی زیادہ اس کی شنبہ دی گی کیونکہ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی گی تو کافی بیٹنگ تھی اور پھر میں نے اسے اٹھا کے کسی ہر بین میں رکھا اور کسی نزدیکی ہرپیٹل میں نا لے جاتے انہوں نے سب سے دن میں لے گئے گیا آپ خود گھائل تھے آپ کو خود کتنی ٹوٹ لگی نہیں تھی میرے بھر میں روڈ لگی تھی میں چلنے ہی پا رہا تھا میرا بیر ابھی پیکچر ہے اور میں ہاتھ کو اٹھانے نہیں سکتا تھا یہاں جو آپ کے پیر میں یہ پیکچر ہے یہ انہوں نے جو روڈ ماری تھی اسی سے ہے اور اس پورے دوران آپ اسی اپنے جو یہ جو فریکچرڈ لگی ہے اسی کے ساتھ آپ میں اس ٹینس پر میرے سارے ہاتھ دونوں تو بھی انہوں نے ابھی میں موگ کر سکتا ہوں ہاتھ کی اس دن کافی چوٹے لگی تھی بیوڈن ہو رہی امیلہ بھر ایک دیر ہفتے دو ہفتے تک میں کوئی بھی ہاتھ موگ نہیں کر سکتا تھا یہ پین ہو رہا تھا کافی تو بھر میں نے اسے اٹھا کے پی سیار میں رکھا کسی چوٹ لگنے کے بعد بھی کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا کہ آپ کی دوست کو اٹھا کے وہ پی سیار میں رکھ سکے مدد کر سکے لوگوں کے میں میں خوف ہے کہ اگر وہ کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے تو وہ ویٹنس بن جائے گا یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی ہیلپ کرتا ہے یا میرے خواب چلا جاتا ہے پی سیار میں ہی چلا جاتا ہے کوئی آم پبلک اس کے میں 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 کہنے کا یہ خوف ہے کہ ہاں وہ ویٹنس بن جائے گا پھر اس کو پولیس جوڑاتی رہے گی شاید یہ ہے اور جو پولیس کے لوگ سے پی سیار میں انہوں نے بھی آپ کی دوست کو اٹھا کر پی سیار میں رہنے کی پوشش نہیں کی نہیں وہ سب بھی آپ ہی دیتے ہیں سارا چاکہ اپنی بلیڈنگ ہو رہی تھی شاید ان کے ہاتھ کھرا بڑھ رہتے ساتھ یہ پہنچ رہا ہوں گے تو میں نے اٹھا کے اس کو رکھا ایک سیار پر لٹھایا پھر دوسری سیار میں بیٹھایا پھر سب در جنگ ہسپیٹل میں جانے کے بات پھر حالت ہمارے ایسی نہیں پی کی میں کسی کو بول بھی پاؤں گی کیا ہوا ہے کچھ لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ان کی فارمالٹیز ہوتی ہیں پولیس والوں کی سیار میں نے ہسپیٹل میں ڈال لیا تو ان کا ساتھ ختم ہو جاتا ہوگا کچھ کچھ لوکل پولیسٹیشن کا ساتھ کام سٹارٹ ہوتا ہوگا تو جب تک میں جب میں پہ بیٹھا رہا اور میں ہی نتاکر نہیں دی گئی میں بیٹھا کچھ بول باؤں تو میں ہماری جمین کو لےڑی ہیں میں پہ کپڑے کیونے تھے تو اس کے بعد میں نے کسی سفائی والے اسے میں نے ہلپ لی میں نے بولا ککنے لوگوں سے بولا کچھ کرٹنز دے دو یہ تھنڈ لگ رہی ہے کچھ دے دو اوڑنے کے لیے تو آرہے ہیں آرہے ہیں ایک میں ٹرک ہو رہی کرتے ہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں دے 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 ایک گھنٹے گھنٹے ایسے ہوتے گا صرف ایک لڑکے نے ایک لڑکے کو میں نے بولا کہ پھر ایک موبائل نمبر ڈائل کرڑو سو دیکھ کی میں کسی کو بتا پاؤں کہ میری حالت ایسی ہے تو میں نے اپنے گھر پہ کال کیا اس کے بعد انہوں نے جو میرے ریلیٹیس ہیں آہ پہ ان کو کال کر کے بولا لیکن ان کے بعد انفرمیشن لینک تھی کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ایک سیڈینٹ ہو گیا ہے میں اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ میں ان کو ساری کیے بتا پاؤں کہ میں ایسے موزی تیکھ کے آرہا تھا میرے سات یہ سب ہو چکا ہے تو ایٹلیس میں نے گئی اس ٹائم پہ جیچھا لگا کہ میں ایسا بولوں کہ ایک سیڈینٹ ہو گیا ہے سو دیکھ وہ میرے حیلپ کرنے کے لئے آرہے ہیں تو پھر جب میرے ریلیٹیس آئے تو جو بھی میڈیکل وہ ہیں سٹیجز لگے میرے ساتھ میں ڈیپ لگی اور جو بھی ہیں پھر سٹارٹ ہوا میرے دیکھ میں جب انہوں نے بس سے آپ کو نیچے ٹھیک دیا کچھ پل سے لے کر اور جب آپ ہسپتال میں پہنچے کتنا وقت بیچ چکا تھا یعنی کتنی دیر تک آپ سبت کر رہے ہیں میں تڑک پہ لگ بک مجھے پھیکنے کے بعد جب وہ پھیکتے کلے گیا تو بیس نئر پہ تو میں کسی کا ویٹی کرتا رہا کہ کوئی دیکھیں مجھے ایک لیپ کسی کو کال کرتا کہ پولیس ہو گا رہے ہیں تو جب کوئی شخص تھا جو موڈا ساکھل سے پیٹرونیگ ہوگا کر رہے تھے وہ مجھے بات مجھے بات جا تھا تو پھر انہوں نے کال کیا پی تی آر آئی اس میں جو ٹائم لگا ہوگا آدھے گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے بعد پھر ان کی بہت ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا تو یہ کہ دو سے دھائی گھنٹے لگ جئے تھے جو بھی کانون بنانے والے لوگ جس کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس حالت میں آپ کو افرطال پہنچانے نہ بھی اگر دو سے دھائی گھنٹے لگ گئے تو سب سے بڑی سمجھتیا سب سے پہلی سمجھتیا تو یہ نہیں ہے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے کہ شاید کانون میں اس میں چیزر نہیں جانتا لیکن پولیس سب سے پہلے گورنمنٹ ہاسپیٹل ڈھونکتی ہے کیونکہ میں جہاں لیٹا ہوا تھا وہاں سے سب سے ہاسپیٹل اگر رات کا وقت نہیں ہوتا تو شاید کسے گھنٹے لگ جاتے یہ بھی نہیں پتا کیونکہ ائرپورٹ کا روٹ ہے وہ اور جام ڈیلی میں لگتا ہی ہے تو شاید میری فرینڈ کی جو آج تھرڈین ڈیل چھوڑی میں سائے کے جائیں ہیں شاید دوسری دونیا ان کی ڈیلی ہو جاتی تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہو کوئی بھی انجرڈ ہوتا تو نیرے ہوسپیٹل میں اور اس کو اتنا ایسرنج ہوتا کہ کوئی کچھ نہیں جائے گا اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اگر پولیس ہی لگے کی پیسیا لگے گئی تھی مجھے تو وہ ہوسپیٹل میں ایڈویٹ کریں کہ جا کے سب دو جنگ میں جہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہاں پہ ایڈویٹ جللی جام کرتا ہے مجھے لگتا جو بھی ہے خیزن تو کہ ہوسپیٹل ہوتا ہوسپیٹل ہوتا ہوسپیٹل ہوتا ہوسپیٹل ہماری انجریز ہے اگر ہمارے ہوسپیٹل 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 ہوتا ہے ان کو فورٹیز اپولو یا سو جو بھی اچھے ہوسپیٹل مانے جاتے ہیں وہاں پہ نام لے جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایڈویٹ کرائے تو ان کو میرے ہوسپیٹل میں نیکے جانا چاہیے آپ کے باتوں سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو اس میں آروپی تھے بس اچھے لوگ تھے انہوں نے آپ کو اور آپ کی دنس کو دونے کو مارنے کی قشش کی یعنی جان سے مارنے کی قشش کی ہوسپیٹل پہلے وہ آئے اور پہلے انہوں نے ساری چیزیں ایسی سیٹ کر رہی تھی وہ بیٹھ گئے تھے پرٹن کر رہے تھے کہ ہاں وہ پیسنجر ہیں میرے دو بار کنفرم کرنے پہ انہوں نے پیسے بھی لیے مجھ سے کہ ہاں جا رہی ہے وہیں تک جا رہی جہا رہ ہے اس کے بعد آکے ملٹی کی چیزیں بولنا مجھے میری فرینڈ کو اس کے بعد جب پنچ مارتے ہیں وہ تو آپ بیٹھ کرو گے تو ہماری جب لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے دو پہلے تو تین آتے ہیں کافی لڑائی ہوتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اور نہیں گنگول کر پائیں گے کی میں تین سے کافی لڑائی ہو تی تو ان کو تو مارا تھا پھر انہوں نے صرف دو اور آگے راڈ لے کے اس کے بعد اس بیچ میں میری فرینڈ چلہ بھی رہی اور وہ بھی کوشش کر رہی تھی میلے بچانے کی تو دو اور آئے راڈ ماری اور جب میں تھوڑا سا راڈ لگنے کے بعد انگانسوس نہ ہوگا تو وہ میرے پیچھے سے پیچھے میرے فرینڈ کو لے گیا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے اس کے بعد ہمیں روڈ سے اور بھی چھوڑے دیں اسے کی مجھے یہ سنائی کہ وہ ان کی دیتھ ہو چھوڑی پہلے ہی اور پھر وہ مجھے مانا جا رہے تھے مجھے روڈ سے مارا روڈ بھورے بوڈی اور آئیڈنٹیٹی ہٹانے کے لے انہوں نے سارے چیزیں لے مووائل کپڑے کچھ بھی کپڑا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے پھر انہوں نے بھیکا اور پھر کچھلنے کی کوشش چھوڑی تو میں نے اپنے فرینڈ کو کھیچا تھا بھر کے نیچے سے جو پہلے تھی پہلے تھی تو ان کو میں نے کھیچ اور روڈسی لے کے آیا ان کا تو ماننے کا بلان تا کچھ کوئی رہے گا نہیں تو چھوڑا ان کو کمپلین بھی نہیں اس طرح کی کیس کے بعد آپ اسپطال پہنچتے ہیں اسپطال میں کس طرح کا ٹھیکٹنٹ دیا جاتا ہے پاکہ اس میں صرف شارج چکتسہ نہیں مانسک چکتسہ کی بھی ضرور سکتی ہے اور ظاہرہ آپ کو مہت ٹراما رہا ہوگا آپ کے مہت پر سبہت برا سا پڑا ہوگا آپ کو کانسلی کی ضرور بھی لگی ہوگی میں اس چیز پہ نیٹا ہوگا تھا اس کے بعد سے سب کو انفارم کیا گیا ہوگا جب بھی پولیس کا پروسیزر ہوگا تو پولیس سارے آفیسر ساہے ایک ایک کر کے آئے جتنے بھی لیورز ان کے وقت ہوں گے سب نے بیان لیا بھی کنیشن میں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا کیسے ہوا جو بھی تھا اور میں جتنا بھی آج تھا جو بھی مجھے لگا ان کو انفرمیشن دی اور 16 ریزمبر سے لے کے جب تک لازٹ ٹی آئی ٹی نہیں ہوئی تھی یعنی دو تی مجبوط ہوتا ہے یا پھر پولیس کو ہیلپ ملتی ہے تو مجھے یہاں رہنا چاہیے میں نے اپنے گھر والوں کی بات نہیں کینی آم پر میں نے کار کی نہیں کی وہ ابلے دن ہی کرس ریز آم کبھی مشتنل ہوتے ہیں گھر والے کہ آپ جوٹ لگی ہے آپ کیسے رہو گی جو چی یہاں پھر اپنے آکھے جا رہا تھا تو وہ لے کے جانا چاہتے لیکن میں نے کہا کہ نہیں اب دن ہی رکھنا چاہیے تو میں وہاں تک تھا پہلے جب ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ آپ کی جو انجریز ہیں وہ کافی بیجاڑ سکتی ہیں تو پھر میں گھر جا کے پھر جو کی اپنے پیوید کاؤو نے سکتی اس وقت کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کی دوست ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی کیونکہ انہوں نے اتنے دن تک سنگرش تو بہت کیا بہت لڑائی کی ہوں مجھے تو کبھی نہیں لگایا تھا کیونکہ میں ان کو پرسنل جانتا تھا اور جب دو تین دنوں بعد پلیس نے علاو کیا کیا کیونکہ وہاں پر کافی سیکیورٹی تھی کسی کو جانے علاو نہیں کر رہے تھی تو جب میں اسے ملا تو کافی کوش تھی اور وہ لکھ پا رہی تھی اور ان کو دے کے تہیم بھی نہیں لگا کہ یہ کو جیئن ہی جاتی ہیں پوزیٹیو تھی کافی ان فیکٹ وہ اپنے گھر والوں کو بیار رہی تھی کیونکہ مدر ان کی بھی حالت خراب تھی تو ان فیکٹ وہ بیار رہی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو پتا ہے ایک کمیٹی بنی ہے تین سا جتے کمیٹی جس جس جیف ورما بھی کیونکہ ریپ کو لے جو ہاں میں پڑھ رہا ہے ایک کمیٹی بنائی جیف 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 کو موانٹر کرے گی میں تینوں لوگوں سے ہوں گا جو بھی جس جیس بھرما سر ہیں لیلا سیٹھ جیس لیلا سیٹھ ہیں جیس گپال سوبرمنی ہیں میں تینوں لوگوں سے ریکویٹ کروں ہوں کہ ہمارے پاس کافی قانون ہے لیکن عام جو عام پبلک ہے وہ فیس کرتی ہے اگر ہم جاتے ہیں اف آئی آر کرنے کے لئے تو ہمیں در ہوتا ہے کہ اف آئی آر ہوگی کی نہیں ہوگی پولیس والا اف آئی آر کرے جاتا نہیں جارے گا اور کانون پچھے ہیں جو بھی انجیوں میں چھتنا نہیں چاہتا آم آدھی تو آپ جو بھی فاسٹ ٹریک کوٹ بنانے کو کر رہے ہو ایک مددے کو لے کے ایک جو بھی انسیڈنٹ کو لے کے تو کیوں نہ کوئی ایسا جو بھی کوئی ایسا کانون بنانے کی کوئی ایسا کرنے کی جرور جو بھی نارمل ٹریک بنانے یہ ضرور کی کی ہے اگر ریس کو لے کوئی کانون بنانا چاہتی ہے کچھ تیکھ چاہتی ہے کچھ بتانا چاہتی ہے کچھ بابلاؤ کرنا چاہتی ہے تب تک اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ سے ایک بار نہ ملے اگر اس کی بات کرے تو شاید اسے بیٹر کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ میں نے پل کو جیا ہے میں نے فیس کرا ہے میں جو بھی میں نے جیجے فیس کری ہیں وہ کوئی کئی سنائی کوئی کئی کئی پیل کر سکتا ہے جو میں نے جیا ہے وہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں نے فیس کرا کیا چیز میں سامنے سے گجری ہے ریس ایسا شد ہے جس کے بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نہ کوئی اس کا تنگیان لینا چاہتا ہے نہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اکثر آج کل یہ بحث چلی ہوئی ہے یہ ہمارے سماج میں ابھی بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو ہمیں ہی شپانا پڑتا ہے یہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلا کیا کہے گا لوگ ہمیں کانسولیشن کی بجائے ہمیں پیچھے کیا کیا کہتے ہیں لوگ اس کے بارے میں ہمارے سامنے ہمارے دوست ہمارے یار جو بھی ہمارے لیٹیوز ہیں ایک بار تو کہیں اچھا رکھے جو بھی ہوا برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا کہیں 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 جا کے پیچھے کچھ الٹی فیدی باتیں تو مہین ریزو نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اسی بڑی گھٹنا ہو ہوا ہوا میں کمپلین تھا اس کے میں لیکن میں بھل سک پیاس کیا اسٹارٹنگ میں ہاں شاید لوگ کو غلط میننگ لیں گے کہ جبکہ میرے ساتھ ایسیڈنٹ ہوتا ہے مجھے چوٹے آتی ہیں مجھے چھپانا پڑتا ہے کہ یہ تو میں کوشش کرید اسٹارٹنگ میں لوگوں کو یہ ساری چیز نہ بتا کے میں بولوگی ہاں ایک 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 اگر شاید یہ بڑا نہیں ہوتا تو چینے دب جاتی میری دوست نے کہا شاید اگر منع نہیں ہوتا تو وہ شاید کمپلین نہیں کرتی لیکن آپ رسو سکتے آپ یہ لڑائی لڑائیں لڑنا چاہتے آپ میں نے سوچا اور اسی کے لئے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بدلاؤ کیسے ہوا مجھے لگتا ہے کہ بدلاؤ ہر چیز بدلاؤ کی ضرورت ہے جیسے کہ میں نے اس دن فیز کر کہ جب میں روز سے پڑا ہوا تھا کون سے لگ سکت تھا میں سر میں روڈ لگی ہوئی تھی ہمیں کھڑا نہیں ہوتا رہا تھا میرے کپڑے نہیں تھے ڈیڑ جا رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے تماشا اندر 20 لوگ کھڑے تھے تو کافی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے کہ لوٹ کا معاملہ ہوگا کوئی کہہ رہے کہ کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں اگر ہم ہمارے بھی لوگ ہیں کھیں باہر سے نہیں آئے اگر ہمیں کپڑے دیتے اگر ہمیں دو گھنٹے وہاں بیٹھ کے وہاں پر شرد ہے جللی میں جھاڑیاں تھی وہاں پر شاد کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر تو وہ مجھے ہاتھ ہسپیٹل تک لے کی جا سکتے تھے جب تک وہ PCR کو کال کرتے PCR آ رہی ہے ایمبلنس آ رہی ہے تو ان کے پاس گاڑیاں تھیں وہ لوگ کھڑے تھے تو مجھے لے کے جا سکتے تھے یا میری دوپس کو لے کے جا سکتے تھے تو جو ڈیر ہنٹے کا ڈیر رہا تھا جب کوئی کوئی مر رہا ہو تو اسے لئے ایک ایک منٹ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو ان کی سوچ کو کون بدلے گا تو ہم پروٹیس یا پھر مومبتی جلا کے تو ہمیں شاید نہیں کرتے یہ میرا ماننا ہے لیکن اگر ہم مومبتی جلا کے اسی سکتے لئے ہم سپورٹ جاہید کر رہے تو شاید ہمارا بھائی اگر ہمارا ڈوٹ سے گیرا ہو آیا تو ہم اس کو بھی ہیلپ کریں اٹلیس آپ اتنے دن جب ہسپٹی پتے اور آپ کی بوش بھی تھی آپ پتا تھا کہ اس کے لئے پورا دیش ایک جوٹ ہو گیا ہے پورے دیش کو اس کی چندہ ہے سبھر سبھر اس کو بلیا ہے آہ پڑتے سبھر بکھوار ہے یا ٹی وی پر دیکھتے تھے میں نے بیچ بچ میں دیکھا تھا بٹ میں دیکھنا ابھی نہیں چاہ رہا تھے کیونکہ وہ منٹل کنیشن میں کافی گھوری تھی اس لئے میں سو بھی نہیں پارا تھا ٹھیک سے اور شاید میں نے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہیں اور آپ اس کے ساتھ ہوتی جبنی کے ساتھ رہتے ہو یا پھر آپ کی فرین ہے اور پھر آپ پکچر آتی ہیں آپ کے سامنے کبھی 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 اپنے آپ کو بلیم کرتے ہوا میں کیوں کیا کیوں گیا نہیں جانا چاہیے تھا یا پھر میں نے وہ بس کیوں نہیں کیے کیوں نہیں کیا تو کبھی جیز آپ کے مائن میں رہتی ہیں اور پھر وہ میں دو ہفتے تک تو میں بات بھی نہیں گرکا رہا تھا ٹھیک پھر کوئی پوچھتا دیتا تو مجھے ریبیٹیشن ہو دیتی آپ ایک منٹل ڈرومہ میں تھی پولیس آپ کے ساتھ پوچھتا کر رہی تھی آپ منٹل اس کو صحیح کر رہے تھے